زیادہ روٹ سے بانڈے ہونے کی بجے سے ہمارا یہ پودا گملہ فارڈ کے باہر آ چکا ہے دیکھیں آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ لوگ ہمارے اس پودے کی گروت دیکھ سکتے ہیں گروت کے ساتھ ساتھ فلوبرنگ بھی دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی طریقے سے فلوبرنگ چل لیے لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کا گھرل کا پودا آپ لوگ ریپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ لوگوں کا گھرل کا پودا اس طریقے سے روٹ باونڈنگ کر کے باہر آ چکا ہے گملے کو فار کر کے تو اس کو ریپورٹ کیسے کریں کیسے ہارڈ پرون کریں اور ہارڈ پرون کرنے کے بعد میں آنے والے سمعے میں زیادہ تیجی سے گروت کریں اور زیادہ گروت ہونے کے بعد میں زیادہ پھول آئیں تو اس کے لیے کونسا فٹی لائر استعمال کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں پوری کمپلیٹ جان کری میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں اس لیے آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو صحیح لے گا تو لائک اور سیئر کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دیکھیں ہمارا جو یہ گھرل کا پودا جس گملے میں لگا تھا وہ تو فٹ گیا تھا روٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے اس لیے ہر سال گھرل کے پودے کو ریپورٹ جرور کرنا چاہیے ہم نے اس ہیبسکس کے پودے کو دو سال سے ریپورٹ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے اس پودے کی جو روٹس ہیں وہ روٹ باؤنڈی ہو گئے ہیں کافی ساری جڑے نکل آئی ہیں تو چلی اس کو ہم سب سے پہلے کٹ کر لیتے ہیں اس کی جو جڑے ہیں اس کو لگو ہے تیس سے چالیس پرسینٹ کٹ کر لیں گے جب بھی آپ لوگوں کو روٹس کی پرونی کرنی ہے جب آپ کا گھرل کا پودا اس طریقے سے روٹ باؤنڈی کر چکا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو بلکل بھی گھبڑا رہا نہیں ہے کہ یہ نہیں سوچنا ہے کہ پودا سک جائے گا پودا نہیں سکے گا رینڈ سیجن مگر آپ لوگ ریپورٹ کرو گے روٹس کی پرونی کرو گے یا اس کے علاوہ آپ لوگ فروری کے مہینے سے لے کر کے افریل تک پودے کی ریپورٹنگ کر سکتے ہیں تو دیکھیں جڑے کافی موٹی ہیں تو تھوڑا کاٹنے میں تھوڑا مہیند کرنی پڑ لی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے یہ روٹس کٹ جاتی ہیں کوئی بھی گارڈن ٹول لے لیں آپ کوئی بھی خورپی بغیرہ سے بھی لے سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس دیکھیں اس طریقے کو فابڑا ہے تو اس سے ہم اس کو کٹ کر رہے ہیں اب جو موٹی روٹس ہیں اس کو ہم کٹر سے کٹ کریں گے تو دیکھیں کہ فابڑا بھی کھیل ہو گیا تو اس لئے ہم ان کو اس طریقے سے کٹ کر دیں کٹر کی مدد سے آسانی سے یہ کٹ جائیں گی جتنی بھی یہ موٹی موٹی روٹس ہیں ہم کو سبی کو نکالنا ہے جتنی فیڈر روٹس ہیں یا ٹیک روٹس سبی کو نکال لو اور بلکل بھی آپ ٹینکھر نہ لیں کہ پودا کئی سوک نہ جائے یہ سیجن ایسا ہے کہ اس سے میں تو آپ لوگ کٹنگ بھی لگا داؤ گے تو چل جاتی ہے کٹنگ سے گوٹی سے دونوں طریقے سے تیار کر سکتے ہو تو دیکھیں ادھر کی روٹس کٹ چکی ہیں دوسری سائٹ کی روٹس کٹ کر لیتے ہیں دیکھیں یہ کتنی موٹی روٹس ہے اس کو بھی ہٹا لیتے ہیں جس سے کی اس کو ریپورٹ کرنے میں آسانی ہو کیونکہ اس کی جو جوڑا ہے نا جت طریقے سے یہ اوپر سے تیجی سے گروت کرتا ہے بیسے ہی یہ نیچے سے گروت کرتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں سمجھ سمجھ پر کافی اچھا فٹی لاجر استعمال کیا تھا جس بیسے اس پودی کی جو گروت ہے روٹس کی بھی اور برانچس کی کافی اچھی چلی لگوہ ہم نے دوستو ستر پرسین اس پودے کی روٹس کو کٹ کر دیا ہے ستر پرسین مٹی ہٹا دی ہے آپ دیکھئے آپ اوپر کی جو یہ برانچس دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہم کٹ کر لیں گے ٹوٹل ہم اس پودے کو ہارڈ پرون کریں گے اس پودے کی گروت تیجی سے ہونے لگے گی گھڑل کے پودے کو آپ لوگ تھوڑا تھوڑا پرون ہر سال کیا کریں اس سے آپ کا پودا زیادہ تیجی سے گروت نہیں پکڑے گا کنٹول میں رہے گا اس سے آپ کو گروت کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ کا جو پودا ہے وہ سیپ میں رہے گا تو دیکھیں کافی کافی موٹی کی برانچس ہیں تو تھوڑا کٹر بھی کٹ کرنے میں دکت کر رہا ہے اب دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں برانچس کی بھی پرونی ہو چکی ہے اب ہمارا یہ پودا سیف میں آ چکا ہے جو برانچس نئے نکلیں گے اس کو ہم اس طریقے سے پھر سے پینچ کر دیں گے جیسے یہ والی نئی برانچس پودے پر پہلے سے نکلی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو پینچ کر دیا تو یہاں سے نئی برانچس نکلیں گے تو اس طریقے سے یہ ایک گولا کار بن جا گا جیسے برگت کا پدہ ہوتا ہے گول بلکہ گھنا سا بیسا بن جائے گا ہائیڈ بھی کم رہے گی پہلا دوستو یہ پودا لگا تھا سیمنٹ کے گملے میں اب ہم اس کو پلیشٹک کے گملے میں گروہ کر رہے ہیں تو جو اس کی مٹی تھی ہم نے بہت سیم مٹی وہی لیے مٹی میں کافی تاگت ہے مٹی میں کوئی کمی نہیں ہے مٹی میں سہی طریقے سے گروہ کر رہا تو ہم نے وہی مٹی لی ہوئی ہے باقی فرٹی لائیر دوسرا استعمال کریں گے جس سے فلوبری بھی ہوگی اور اس پودے کی اوبل اور گروہ بھی ہوگی تو چلیے باقی جگہ پر بھی ہم مٹی ڈال لیتے ہیں اس کے بعد میں فرٹی لائیر ایٹ کریں گے اب دیکھیں سائیڈ میں جو جگہ کھا لی ہے وہاں پر اچھے سے مٹی کھل کر لیتے ہیں بھر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو اس پودے کو آپ جب بھی پرون کریں تو لگوہ پانچھے دن کے لیے ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر تیج دھوپ نہ آتی ہو تیج دھوپ سے پانچھے دن اس کو پودے کو بچانا ہے کیونکہ ہلکا سا یہ اسٹریس میں جائے گا تھوڑا اس کو جھٹکا لگے گا تو اس کو پانچھے دن کے لیے گرین نیٹ کے نیچے رکھ دو یا صوبہ سامبالی دھوپ کے نیچے رکھو ٹوٹل دوپیر کی تیج دھوپ جو پڑتی ہے اس سے اس پودے کو بچانا ہے تیج دھوپ سے آپ کا پودے ہلکا سا جھٹکا لے سکتا ہے ہلکا پتیاں پیلی کر سکتا ہے باقی اگر اس کو پانچھے دن ڈاڑاٹ دھوپ سے بچاؤ گے تو پودے کی پتیاں کی بیسی کی بیسی اسٹینڈ رہیں گی تو دیکھیں اب ہم نے سب طرف سے مٹی فل کر دیئے اب بار یہ آتی ہے اس کی گروت کو بڑھانے کے ساتھ اس سے پھول لینے کے لیے کون سی خواد استعمال کرنی ہے گڑھل کے پودے میں فٹی لائجر استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو چاہیے دوستو توتیا اس طریقہ کا توتیا یا آپ لوگوں کسی بھی پانساری دکان سے ہسانی سے مل جائے گا اس کے استعمال کرنے سے آپ کے پودے کی مٹیوں فنگس نہیں لگے گا اور تیئی سے پودہ گروت کرنے لگے گا تو لگ باگ آپ کو دس گرام سے پندے گرام تک کا یہ توتیا چاہیے جو کہ ہم پہلے ہی اس پانی میں گھول چکے اتنا تو اب ہم اس میں گھولیں گے نہیں اور دوسری نمبر پر دوستو آپ لوگوں کو چاہیے چونہ اس طریقہ کا پان میں کھانے والا یہ چونہ ہوتا ہے کسی بھی پانساری دکان پر مل جائے گا یا چونے والے کی دکان پر مطلب جو پان بیشنے والے ہوتے ہیں وہاں مل جائے گا تو یہ لگ باگ آپ کو دو گرام استعمال کرنا ہے اس کے اندر کافی ہائی لیبل کا کیسیم ہوتا ہے جس سے آپ کے پودے پر اچھی فلوبرنی ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں تیسری نمبر پر دوستو آپ لوگوں کو چاہیے ہیومک ایسڈ ہیومک ایسڈ آپ لوگوں کو اتنا لینا ہے لگوا ہے ایک چمچ کا چوتھائی اس سے بھی کم تو دیکھیں اس کو بھی ہم اس میں گھول لیتے ہیں اس طریقے سے گھولنے کے بعد میں آپ لوگ اپنے پودے کی جتنی جرود ہے پانی کی اتنے پانی میں گھولنے کے بعد میں اس کو استعمال کر کے اپنے پودے سے زیادہ سے زیادہ ہے بھی فلوبرنگ پا سکتے ہو دیکھیں اب ہم اس کو مٹی میں اس طریقے سے یوچ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے دوستو آپ کا پودے بھی اگر روڈ باوننگ کر رہا ہے تو یہ فٹی الاج استعمال کر کے اس طریقے سے ہارڈ پروننگ کر کے برانچے کی اور روڈز کی اپنے پودے کو نئی گروہ دے سکتے ہیں آج کی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیں